رحمان الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹورینٹ آج جو ہے وہ لیکچر نمبر فور ہے اور اس میں ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے آرڈڈ لیسٹ آن آرڈڈ لیسٹ اور ڈسکریپشن لسٹ بنانا سیکھی تھی اور ہم نے یہ دیکھا تھا ہم کوئی امیج جو ہے اس کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں امیج کی ہائٹ اور ویٹھ جو ہے وہ ہم اس کو کیسے سیٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ ہم کسی بھی امیج کو جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں کیسے سیٹ کر سکتے ہیں ہم امیج کا جو ہے وہ کلر جو ہے وہ ٹیکس جو ہے اس کا کلر اور بیک گراؤنڈ کا کلر جو ہے اس کو کیسے چینج کریں گے اور آج کے لیکچر جو ہے اس میں ہم یہ پڑھیں گے ہائپر لنکس کے بارے میں پڑھیں گے سب سے فرس قویسن کو ہم دیکھتے ہیں ہم نے دیفائن ہائپر لنکس ہائپر لنکس اس سرچ آئیکن گرافیک آر ٹیکسٹ اینا ویب پیج ڈیٹ آہ وین کلکٹ آہ ٹیکس یو تو سام ادھر ویب پیج جیسے ہم آہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بھی چیز سرچ کر رہے تھے ہم گوگل میں جو ہے وہ لکھتے ہیں آہ جیسے آہ ہاو ٹو رائٹ آہ جو ہے وہ سٹوریز ٹھیک ہے آہ ہم نے جیسے یہ لکھا اور اس کے یہ لکھنے کے بعد جو ہے سرچ انجن میں ہمیں وہ ڈیفرنٹ آپشنز ملیں گی ہم جیسے فرسٹ والے پہ ہی لنک پہ کلک کرتے ہیں تو ایک پیج اوپن ہو جائے گا اگر اس میں بھی کوئی اور جو ہے وہ ہائپر لنکس لگے ہوئے ہیں تو ہم ان پہ کلک کریں گے تو ہم کسی اور پیج پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کریئٹ آہ ہائپر لنک ٹو ویب پیج ایک ویب پیج کے اندر آپ ہائپر لنک کو جو ہے وہ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں the a tag defines a ہائپر لنک which is used to link from one page to another the most important attribute of the a element is the href attributes which indicates the link description by default links will appear as follows in all browsers and i جو ہے وہ unwisited links in underlined and blue ہوتے ہیں اور visited link جو ہے is underlined and purple ہو جاتے ہیں and an active link جو ہے is underlined and red ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کسی link پہ جو ہے جب کسی link پہ آپ نے کسی link کو visit نہیں کیا ہوا تو وہ کیا ہوا underlined اور blue ہوگا ٹھیک ہے جب آپ کسی link کو visit کر لیں گے وہ underlined اور purple ہو جائے گا اور جو active link ہوگا آپ کے پاس وہ کیا ہوگا underlined ہوگا اور red color میں ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کس طرح سے اس کو لکھنا ہے جیسے a ہے href لکھا آپ نے اس کے بعد آپ نے لکھا www.google.com ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنے page پہ لکھ دیتے ہیں visit google page ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس جو show ہو رہا ہوگا وہ ہوگا visit google page آپ جب بھی اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے پاس google کا جو page ہے وہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے define and anchor کیا ہوتے ہیں anchor links allow you to go from one part of the same page to another part آپ ایک ہی page کے اوپر ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ کے اوپر جا سکتے ہیں both hyperlinks and anchors are defined by the html anchor element a ٹھیک ہے ہم جو ہے اس کو anchor element a سے ہی اس کو represent کریں گے how we can create an anchor to hyperlink within a web page web page کے اندر آپ اس کو کیسے جو ہے وہ create کریں گے suppose you have an html page فرض کریں آپ کا html کا ایک page ہے جو جس میں بہت سارا text لکھا ہوا ہے and after reaching bottom of the page اور جب آپ page کے bottom پہ پہنچتے ہیں user needs to scroll up to reach the top of page اب آپ نے کیا کیا آپ اس page کو visit کرتے کرتے بالکل end پہ آگئے ہیں page کے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے page کے first اس پہ جانا top پہ جانا ہے تو آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو تھوڑا مشکل ہوگا کہ آپ کو scroll کر کے دوبارہ اوپر جانا پڑے گا لیکن اگر جو ہے وہ آپ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ add کر لیتے ہیں link add کرتے ہیں bottom میں ٹھیک ہے a page that takes the user directly to the top of page جب وہ اس لنک کے اوپر click کریں تو وہ سیدھا ہی top پہ چلا جائے اسے page کو scroll نہ کرنا پڑے for this purpose you need to follow these steps create an anchor create کریں at the top of page and give it a name ٹھیک ہے a name is equal to top کا name دیں اور اس کو close کرتے ہیں اے کا کیا ہوگا opening جو ہے وہ closing tag ہوگا create an anchor link at the bottom of page page کی bottom پہ ایک link create کریں that uses href attributes to link create in first step name of the anchor enter by enter by hash sign in the href attributes a link href link is equal to double quotation mark ہم hash top لکھیں گے پھر ہم go to top لکھیں اور پی لکھیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس show ہو رہا گا go to top اب جب go to top پہ کلک کریں گے تو آپ page کے top میں چلے جائیں گے you can give any name of the anchor آپ anchor کا کوئی بھی نام جو ہے وہ set کر سکتے ہیں اس کے بعد next ہم دیکھتے ہیں how we can create a graphical hyperlink ہم کوئی بھی graphical hyperlink جو ہے اس کو کیسے create کر سکتے ہیں text and graphic links are very important in a web page ٹھیک ہے بہت زیادہ important ہوتے ہم نے a لکھا href is equal to valid web address ہم جو بھی اپنا valid web address ہو گا یہ لکھ لیں گے اس کے بعد ہم لکھیں image src name سے جو image save rt is equal to go to google یہاں پہ بھی آپ کچھ پہ لکھ سکتے ہیں weight is equal to 50 ہے height 50 ہے اس کے بعد ہم طرح سے create کر سکتے ہیں to create table in html use the table tag آپ اس کے لئے کیا use کریں گے table tag use کریں گے table consist of اور آپ سب کو بتا ہے table جو ہے rows اور columns کے ملنے سے بنتا ہے which can be set using one or more tr th or td elements ہو سکتے ہیں table row is defined by tr جب ہم tr کی بات کریں گے تو اس کا مطبع ہم رو کی بات کریں ہیں to set table header use the th header use the td td use and table for example table style is equal to width 100% tr td td use td set td father name age td 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 the column span attribute defines the number of columns a cell should span ایک سیل کے اندر کتنے column ہو سکتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ نے table لکھا تیر لکھا تی ایچ جو ہے وہ منتھ اور تی ایچ سی وینگ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے دو column create ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹی آر پھر ٹی ڈی ہم اس میں جو ہے نا وہ ڈیٹا لکھیں گے سیکنڈ والی جو رو ہے ہماری سیلری اور ڈیٹا لکھیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم جو ہے وہ اسی طرح سے ہم opening tag ٹی آر اور ٹی آر کا opening اور closing ڈیٹا لگائیں گے اس کے اندر ٹی ڈ میں ہم multiple lines جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹی آر ٹھیک column span 2 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم نے جو ہے وہ ایڈ کر دی ہیں اور پھر انٹ پک ٹی لکھ جو ہے ٹی آر ٹی آر جو ہے وہ closing tag ہوگا اسی طرح سے ہم روز پین بھی کرسکتے ہم جو ہے وہ کتنی روز کرز کر کرنا چاہا رہے ہیںat رو کے لیے ہم جو ہے وہ ٹی آر ٹی آر ٹی آر Choice کریں گے اور کالوم کے لیے جو ہیں وہ ہم جو ہے نا وہ کیا آر ٹی ڈی آر ٹی آر ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ اس کا بھی جویا ہے سکتے ہو ڈا ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ ان ٹھو ٹیkeys کرنا ہے آپ نے ٹیبل کریٹ کرنا ہے آپ نے روز اور کولنس بنانے ہیں اور اور امیج پہ جو ہے وہ امیج اور بیک گراؤنڈ پہ آپ نے جو ہے کہ کوئی امیج کرنا ہے ہاں جی آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں جو ہے وہ ہم نے کیا سٹڈی کیا ہے ہاں جی ہم نے ہائپر لنک کو دیکھا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا وہ ہمیج کیا پر ہائپر لنک کس کو کیسے کریٹ کریں گے پھر ہم نے ا نے پڑھا کہ ہم جو ٹیبل کیسے کریٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ ہم جو کولنسپین جو ہے وہ ان کو کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھا کہ ہم رو سپین جو ہے وہ اس کو کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں ایر دینٹ جو ہے وہ آپ کو ایک اسائنمنٹ دی گئی ہے اور آپ نے کیا کرنی ہے یہ اسائنمنٹ بنانی ہے اور اس کا سکرین شوٹ لے کے کمنٹ باکس میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ لوٹ کر دیں اس کو ٹھیک ہے اور آج کے لئے اتنا ہی تھینکیو اللہ حافظ